دھرمچالہ میں کانگریس پرتیاشی دیویندر سنگھ جگی نے مکہ منتری سکھویندر سنگھ سکھو کی موجودگی میں نامانکن پتر داخل کیا اس کے بعد داڑی میں آئے وجہ جنسوا کو سمبودت کرتے ہوئے سی ایم سکھو نے پور ویدھائک اور بھاجبہ پرتیاشی پر جم کر حملہ بولا مکہ منتری نے پور ویدھائک کو سرگنا بتاتے ہوئے کہا کہ بڑے پیسے میں خود اور ان پانچ کے بکھنے کا ایک بار پھر آروپ لگایا انہوں نے آروپ لگایا کہ وہ دھرمچالہ میں صرف چودہ مہینے سوئے رہے اور دھرمچالہ کے کاموں کے لیے نہیں ملتے رہے بلکہ آواسیہ کالونی بنا کر جمین سستے داموں میں لے کر مہنگے داموں پر بیشنے کے لیے ملتے رہے انہوں نے کہا کہ بکری ہوئے ویدھائکوں کے سرگنا نے بہت پیسے ہریانہ میں جا کر لیے ہیں اب جلدی ہی جنتا کو بانٹے کا بھی کام کریں گے اس سے پہلے جنتا کے پیسے لوٹ کر بیس کروڑ کا گھر بنا لیا انہوں نے کہا کہ ان کے کاریوں کی وہ لسٹ بنا رہے ہیں اگلے دس دنوں میں انہیں وہ سارف جنک کر دیں گے اس دوران دیویندر سنگھ جگی نے کہا کہ دھرمچالہ کے وقاس کے لیے وہ ہر کام کریں گے انہوں نے کہا کہ یہاں کینڈری وشف دیلہ سمارٹ چوک کو شہیدوں کا نام کرن آئی ٹی پار کو بی سی بھون سید انہیں وقاس کام کروائے جائیں گے آج ہم نے دھرمچالہ بنانسوا شیطر سے ایک ایسے پرتیاشی کو چنامدان میں اتارا ہے جو پچھلے 35 سال سے کانگریس پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر کانگریس پارٹی کی نیتیوں کو آگے لگے ایماندار ہے شرافت کوٹ کوٹ کر بھری ہے میر سے زیادہ آپ پترکار بندوں کو جانتے ہوں گے ہمارے دیویندر چگی جی کو اور ان کے نامکن میں آج ہمارے راستے نیتا شریع انان شرمہ جی جو یہاں کے سانسد کا چنام لڑ رہے ہیں شریع مکل باسنک جی آخر بھارتی کانگریس پارٹی کی سے اور پریہ ویشک اور ہمارے ساتھ آئے ہیں تو اس پرتیاشی کے جیت کے لیے ہم سب آپ لوگوں سے پترکار بندوں سے بھی اندرود کرتے ہیں کہ ایمانداری شرافت سادگی اور کارٹی کے پرتیوچار دھارا ہے روپ سے آج ہم نے جگی جی کو آپ کے سامنے یہ تو چار تاری کو پتہ لگے گا کہ کون جیلتا ہے کون ہارتا ہے اب بھارتیا جنتا پارٹی والے انرانک تھاکور جی بھویشیا بکتہ ہو گئے ہیں بھویشیا بکتہ کی بھویشیا بانی کتنی سفل ہوتی وہ تو جنتا ہمارچل کی تیہ کرے گی نا ہمارچل کی جنتا جب تیہ کرے گی تب ہی پتہ لگے گا نا دل بدلنا وہ ہوتا ہے کی چنابوں سے پہلے پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جائے یہ تو بکاؤں ہے اور یہ جو چناب ہے یہ بکاؤں کا سرگنا ہے جس کے خلاف ہم نے ایک شرافت والے پرتیاشی کو اٹھایا ہے اب بکاؤں کا سرگنا جو یہاں سے چناب لڑ رہا ہے دھرب شالہ کی جنتا نے انہیں بیجنا سے سویکار کیا رانیتی میں سیوہ بھاو سے آنا چاہیے پر وہ رانیتک منڈی میں بکا ہے اور اپنے ساتھ پانچ اور بدھائکوں کو بھی بیچنے کے لیے انہوں نے بھارتیا جنتا پارٹی کی رانیتک منڈی میں سودا کیا ہے جب کوئی پارٹی جنتا کی بھابناؤں کا سودا کرتی ہے ہماچل کی دیو سنسکرٹی ہماچل کے لوگ جو بھائی دیوی دیپتاؤں میں بشواس رکھتے آئے اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے اور جو بھرکاؤں کا سرگنا ہے اس نے دھرم شالہ میں آ کر کیا کیا ہے یہ آپ کو آنے والے سمیں میں چنابوں سے پہلے ایک ایک ان کا اتحاس کیا جو انہوں نے جنتا کی بھابناؤں سے کھلوڑ کیا وہ سب چیزیں ان کے سامنے رکھی جائے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جہاں سے بھی اس مکاہو سرگنا نے ان کے اٹیچیت بہت بھاری ہے آپ جانتے ہیں اور گھر بھی بہت بڑا بنایا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہاں پیسے رکھنے کے لئے کافی جگہ ہے پر یہ لوگوں کی سیوہ کے لئے نہیں آئے ہیں یہ دھن کے لئے آئے ہیں ایسے ویتی کو دھرم شالہ کی بدھی جیوی جنتا سوکس کائے گی اور ہمارے پاس جو تتھیا آ رہے ہیں وہ بڑے ہی چوکانے والے تتھیا اس شیطر کے جو بھکاؤ بھدھا کے سرگنا ہے اس کے بارے میں ملے ہیں ہیرو کی پوٹھلی کا بھی پتہ چلائی ہے آپ نے ٹھیک میرے دھیان میں لائیا ہے اب سب سے بڑا جو بکریتا تھا وہ تو اس شیطر کا جو کانگریس پارٹی کے ہاتھ کے چنام نشان پر چن کر گیا ہوا تھا پارٹی کو بار بار دھوکا دیا بائی لیکشن آیا تب دھوکا دیا لوگ سبہ کے چنام آیا تب دھوکا دیا اور لوگ سبہ چنام میں جو ان کا انچارج بنے ہیں جو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کو زیادہ پتہ ہے کہ کس پرکار بچارے وہ تو گھومنے گئے ہوئے تھے ان کو بنایا گیا اور ان کو پچھلے لوگ سبہ کا چنام لڑایا گیا جو کانگریس پارٹی سے پرتیاشی بنے تھے تو یہ جو آج کل پہلے بولتے نہیں تھے 20 سال میں سنا میں نے ان کو بولنا تو سکھایا بھی ابھی بولنے تو لگے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جلدی ہی ایسے لوگوں کے خلاف جو برستہ چار میں لپ لوگ ہیں جنہوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو رہنیتک منڈی میں بیچا ہے ہم بھارتی جنتہ پارٹی کی اس لیتی کے خلاف جنتہ کی عدالت میں جا رہے ہیں ہم نے جنتہ سے اندروت کیا ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہم نے کہا ہے لوگ تنتر کی طاقت جنول ہے اب ایک جون کو ہمارچل کی جنتہ یہ تیہ کرے گی جنول جیتے گا یا دنول آ رہے گا